ایک بنیادی بات بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر یعنی حدیث کے طور پر کہ آپ نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں کچھ حدیثیں روایت کی جاتی ہیں جو صحیح نہیں ہیں جیسے یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی دس محرم کو ہی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی یا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد آ کر جو رکی تھی وہ اسی دن آ کر رکی تھی یا پھر یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ڈالا گیا جب آگ حضرت ابراہیم کو نہ جلا سکی وہ بھی یہی دن تھا یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں حالانکہ مشہور بہت ہیں لوگ بولتے ہیں اور اکثر وعیزین کی زبانی ان کا تذکرہ عام ہے سوڑتو موسیقی